بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ اور نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں کے چیف جسس صاحب نے ایک بڑا بینچ جو ہے وہ تشریح دیا ہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ہم نے الیکشن کمپین شروع کر رکھی ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اکٹھے ہونے چاہیے قومی اور صباحی سمجیوں کے الیکشن کے لیے تیار ہیں مہم بھی شروع کر دی ہے وزیرت آقلہ رانہ سناؤلہ کی بول نیوز سے گفتگو کہا قومی اسمجی اور صباحی الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے تو اچھی بات ہے ہم نے دو ججز پر تاپوزات کا اصحاد کیا تھا امید ہے سپریم کورٹ انہیں دیکھے گی سپریم کورٹ جو ہے تو پاکستان کا آئین کے ساتھ ہتنی ایتھارٹی ہے آئین کی تشریح اور وہ فیصلہ جو ہے اس سے یہ اہم معاملہ جو ہے اس کی کنفیزن دور ہوگا ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا اور اس طرف ہم آگے بڑھیں چیف جسٹس کے نوٹس پر تحریک انصاف کا خیر مقدم فواد چودری کہتے ہیں انتخابات کے معاملے پر چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینا انتہائی خوشائند ہے پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے صرف سپریم کورٹ ہی وہ ادارہ ہے جو اس کو بچا سکتا ہے یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ آئین کو اصل حالت میں بحال رکھے ایلیکشن کمیشن کس طرح صدر سے اختلاف کر سکتا ہے پشاور ہائی کوٹ نے ایلیکشن کمیشن سے جواب اور شیڈیول طلب کر لیا جسٹریس ارشد علی نے ریمارکس دیے کہ کوئی ادارہ نہیں کہہ سکتا ایلیکشن کے لیے سکیورٹی فنڈز نہیں دے سکتے سماعت 28 فروری تک ملتبی کرتی گئی ایلیکشن کمیشن کی صدر کے خط پر آئینی ماہرین سے مشاورت مکمل ایلیکشن کمیشن نے کہا صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں صدر مملکت کو تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں گورنس کو بائی پاس کرکی عارف الوی نے اختیارات سے تجاوز کیا جو لاہور کے لوگ آج لکھ رہے ہیں میں اپنی پارٹی لیڈرشپ اور لاہور کے لوگوں کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ساری ماری لیڈرشپ نے خود لیڈ فرم دا فرنٹ کیا ہے انہوں کے ہم تیار ہیں جلوں کے لیے ہم نے دو سو لوگ تیار کیا تھے ہزاروں لوگ تیار ہو گئے جلوں میں جالنے کے لیے اور یہ جو میری حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے ازاد کرنے کے لیے ہمارا مقصد کیا ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا پہلا دن شاہ محمود قریشی، اسد عمار آزم سواتی، عمر شیمار، زبین عزی سیاسی قیدی بن گئے سیفر و خارکنو اور قیادت کو جیل منتقل کر دیا گیا عمران خان نے کہا قوم نے خوف کے بودھ توڑ دی اور سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہماری تحریک کا مقصد غداروں سے آسادی ہے ہزاروں لوگ جیلوں میں جانے کے لیے تیار جیل بھرو تحریک کا دوسرا دن آج پشاور سے گریفتاریاں دی جائیں گی چوبیس فروری کو راولپنڈی، پتیس کو ملتان، چھبیس فروری کو گجراوالا جیل کے باہر کارکنان جمع ہوں گے بابا چاوری کہتے ہیں انتخابات کے اعلان تک تحریک جاری رہے گی چھتیس ہزار سے زائد کی گنجائش، باون ہزار سے زائد قیدی پی ٹی آئی کارکنوں کو کہاں رکھا جائے گا وہ نے میکمہ جیل کی ریپورٹ تیار کر لی ریپورٹ کے مطابق تین تالیس جیلوں میں گنجائش سے زیادہ ملزمان پہلے ہی موجود ہیں تحریکیں جو جیل بھرو کی ہوتی ہیں وہ زمانتی زمانت سے شروع ہوتی ہیں زمانت سے شروع ہونے والی تو جیل بچو تحریک ہوتی ہے کہ جو جیل سے بچنے کی تحریک ہے بیل بیفور اریسٹ کی وہ عمران خان صاحب نے لی ہے کل لہور ہائی کورٹ سے یہ جیل بھرو نہیں جیل بچو تحریک ہے مریم اورنگ زیب کا بار کہا عمران خان زمان پاک نہیں زمانت پاک میں بیٹھے ہیں ہر روز اپنے بیانیوں کو خود دفن کرتے ہیں ناماں سے تماشا لگا ہوا ہے حکومتی نا اہلی کا ملبا عمران خان پر ڈال دیا کہا حکومت تحریک انصاف کی تباہی سے نمٹ رہی ہے عمران خان عدالتوں میں زمانت کے لیے درخواستیں دائر کر رہا ہے نوجوانوں کو سلاحوں کے پیچھے بھیج رہے ہیں شرجیل میمن کا پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک پر تبطرہ کہا عمران خان کے اپنے بچے لندن میں سیر سے پاٹے کر رہے ہیں قوم کے بچوں کو ملک حالات خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد مہنگائی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے بری خبر سنا دی کہا وزراء مشیروں اور معاونین کا تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ گیس بانی اور بجلی کا بل ذاتی جیب سے ادا کریں گے وفاقی وزراء بیرون ملک ایکانومی کلاس میں سفر کریں گے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو چوری کا پیسہ واپس لے کر آئیں عمران خان کا خطاب تہا شہباز شریف کی تقریر یہ تھی کہ اوام مزید مہنگائی کے لیے تیار ہو جائیں دس ماہ کے دوران جو پاکستان کے ساتھ ہوا دشمن بھی ایسا نہیں کر سکتا ان مہینوں میں جو مہنگائی ہوئی وہ گزشتہ پچاس سال میں کبھی نہیں ہوئی وزیر دفاع خوضہ عاصف اور دی جی آئی سائی ندیم انجم کا دورہ کابل نائف وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر سے ہم ملاقات افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا معاملہ اٹھایا نائف وزیراعظم نے پاکستانی جیلوں میں قیاد افغانیوں کی رہائی کا معاملہ اٹھایا بارڈل پر عام دورفتہ آسان بنانے پر بھی بات کی پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں قیام ام کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ہنگری میں کانفرنس سے خطاب کہا دہشتگردی کے خاطمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ترکیہ اور شام میں زلزلے کی تباہ کاریاں آمباد 47 ہزار سے بڑھ گئیں زخمیوں کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہے 90 آفٹ شاکس کے بعد ہر وقت خواہ دو ہفتے بعد آنے والے دو چھٹکوں سے مزید کئی امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی متاثرین کو آج بھی پناہ دینے کے لیے چھوٹے گھر تیار ٹرین سے روانہ مختلف امالی کی ریسکیو ٹیمیں امدادی مشن مکمل کر کے وطن واپس چلی ہے اور کینگز پھر ناکام پی ایس ایل کے گیارمے مقابلے میں ملتان سلطانز نے گراچی کینگز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد تین رنز سے ہرا دیا ایک سو ستانوے رنز حدف کے تعقب میں ایماد الیون ایک سو تیرانوے رنز ہی بنا پائی شاندار سنچری پر محمد رزوان میچ کے بہترین کھلاری قرار پائے انہیں پچاس کیا آلموسٹ چالیس بالوں میں بہت سرو تھے اور پھر اس کے بعد سو کیا بیس تو یہ ایک گریٹ اننگز ہے آپ کسی بھی طرح سے دیکھیں یہ بہت بڑی اننگز دی ونس نے بتایا کہ بیٹنگ کیا ہوتی ہے سرکل میں پی ایس ایل پر بولگی خصوصی نشریات کھیل کا جنون عوام میں تبدس پہ زیرائی رمیز راجہ سکلین مشتاق اور سوہی بلوی کے جاندار تذبیہ جمیل فاروقی کی شاندار مزبانی فاہیم خان کی دل لبانے والی بات ہیں دلکش اور روپ کی رانی مدھوبالا کی آج ساٹھنی برسی ہے مدھوبالا نے فلم مغلے آزم میں اناکلی کا کردار نبھا کر اسے لازوال بنا دیا اور نیا مشن نئی کہانی جان ویک پھر دھوم مچانے کو تیار چوہتی سیریز کی جھلکیاں جاری فلم چوہبی سمارٹ کو ریلیس ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر